اس کا مقصد یہی ہے کہ آلینہ یونانی ڈی پی کانگریس تلنگانہ کی جانب سے گیارہ فبرواری کو دو پہر میں دھائی بجے سے اردو مسکن خلوت میں یونانی وارل یونانی ڈیز منائی جا رہا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ جو فاؤنڈر اکیم اجمل خان صاحب مسیح الملک جن کو کہتے ہیں ان کی جو ہے یہ ایک سو تیرپنویں یومِ ولادت ہے اس کو ہم کامیموریٹ کرتے ہوئے اس کی یاد داشت میں اس کی یاد میں ہمیں ایک پروگرام مناخت کر رہے ہیں جن کی یومِ پیدائش گیارہ فبرواری اٹھارہ سو اڑھ سٹھ ہے اور ان کا انتخال انسٹھ سال کی عمر میں بیس ڈیسمبر انیس سو ستاویس کو ہوا تھا آج ہندوستان میں جو یونانی تاریخ علاج کا جو ہے سو ٹرنڈ چل رہا ہے اس کے فاؤنڈر یہاں پر جو ہے سو مسیح الملک حکیم اجمل خان صاحب ہے اس تعلق سے ہم ایک بڑا پروگرام مناخت کر رہے ہیں اس پروگرام میں جو میریٹوریس سٹوڈنٹس ہیں پی جی اور یو جی کے اسی طرح سے نظام اعتیپی کالیج کے جو ریٹیرڈ اتھپا حضرات ہیں لیکچرز ہیں پروفیسرز ہیں اور یونٹ آفیسرز ہیں آئیس دیپارٹمنٹ کے یونانی سیکشن کے ان تمام کو جو ہے سو تہینیر پیش کرتے ہوئے ان کو اچیومنٹ ایوارڈز بھی اسوشن کی جانب سے جو ہے سو دیے جائیں گے انشاءاللہ اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے نیشنل نائب صدر آلین یونانی ٹی پی کانگریس جناب دکٹر اتاولہ شریف صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں وہ ہمارے اس پروگرام کے جو جو سو پیٹرن ہے جو گیارہ فیبروری کو منخد کیا جا رہا ہے اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے آلی جناب محمود علی صاحب وزیر داخلہ بھی شرکت کریں گے آج ہی ان کو ہم جو سو مدو کیے ہیں اس پروگرام میں حاضر ہونے کے لیے انہوں نے رضا مندی ظاہر کی اسی کے ساتھ آج پروفیسر ایس ایم رحمت اللہ صاحب وائس چانسلر اردو یونیورسٹی اردو نیشنل یونیورسٹی مولانا آزاد اردو یونیورسٹی ان سے بھی ملاخط کیے ہیں وہ بھی جو سو رضا مندی ظاہر کیے مہمان خصوصی کی حیثیت سے وہ بھی جو سو شرکت کریں گے اسی کے ساتھ یہاں پر مجلس اتحاد و مسلمین کے محتمد جناب سید احمد پاشا خادری صاحب ارکن اسمبلی یا خود پورا وہ بھی تشریف لائیں گے اسی کے ساتھ چارمنار حلقے کے ارکن اسمبلی جناب محمد منتاز خان صاحب بھی اور یہاں کے کارپریٹرز جناب جناب زفر صاحب بیس میں شکر کریں گے اور سویل خالی صاحب بطرگٹی کے جو کارپریٹر ہیں وہ بھی اس میں شریف ہوگے تمام میڈیا پلنٹ اور ایکٹرانیگ میڈیا کے صحافیوں سے ہماری گزارش ہے کہ کل کی اشارت میں اس پروگرام کے تعلق سے آپ جگہ دیں تو ہم اسوشن کی جانب سے ممنور و مشکور رہیں گے جزا کلا نئی بجے سے دو پھر نئی بجے سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے پروگرام مردو مسکن کل بھر کل بھر سالہ ملت آریٹوریا میں نئی بجے سے سٹارٹ ہوں گا انشاءاللہ میر اور نیچی میر کے الیکشن میڈیکل کیا پروگرام ہے تو یہ خیالی چاہنے کے نہیں ہے تو ہم تو لوگ وضو کریں وہ لوگ تو راضی ہوئے آنے کے لئے اگرچہ کسی ہی وجہ سے وہ لوگ نہیں آ پائیں گے ہم تو سنیں کہ پھر 18 کو کچھ پوسپون ہوا یہ پروگرام سوال کے سنیں میر کے پروسس ہے تو ایمیلیں مہین پر رہیں گے جی آپ کے پروگرام میں جو ہے اگرچہ خدا نہ خاصہ کسی وجہ سے ہاں پائیں تو ہمارے بایس چانسان صاحب تو بادہ کیا جب وہ سپیشل کرنے کا مہماری خصوصی بیسی سے اور چامی یہاں سے پھر اگرچہ 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 کہ وہ کتاب کا مطالعہ کریں گے تو اس سے آپ کو صاف پتا چل جائے گا کہ کرونا کوئی خاص بات نہیں کرونا کے جیسے بابایا امراض اس سے پہلے ہندوستان نہیں ساری دنیا میں آئے ہیں اور اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں میں امباد ہوئے ہیں جب کروڑوں میں امباد ہوتی ہیں اگرچہ اگر آپ اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں گے آپ کو پورا ڈیٹیلس مل جائیں گے جو بابا یہاں ہندوستان میں نہیں بکر ساری دنیا میں پہلی تھی اس میں کم سے کم کم سے کم دس کروڑ لوگ مرے تھے تو دس کروڑ لوگ مرے کس سے مرے وائرل انفیکشنز وائرل انفیکشن میں خاص طور سے انفلونزر کا ذکر آتا ہے ابھی ہماری ہندوستان میں سوئم فلو دو سال پہلے دو سال پہلے دو سال پہلے دو سال پہلے اگر ہم ایسے امراض کو کیونکہ اگر ہم اس کو نکر حکیم صاحب کے موسکو اگر ہم اس کا عمل کریں گے